زمین سے آسمہ تک ہے مکی سے لا مقاں تک ہے زمین سے آسمہ تک ہے مکی سے لا مقاں تک ہے میرے سرکار کریفت خدا جانے کہاں تک ہے کیونکہ محمد سر وحدت رمزوز کا کوئی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے ہر جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھ کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انساء ہو جائے اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ انسان اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے لیکن یاد رکھنا اگر بیٹا یا بیٹی آپ کے گھر میں محل میں پیدا ہو جائے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے اولاد ہے بیٹا تو نعمت ہے بیٹی گھر میں رحمت ہے دونوں ہو برکت ہے میرے آقا فرماتے جہاں بیٹا بیٹی ہو وہاں رحمت بھی ہے وہاں برکت بھی ہے لیاد رکھنا ان بال بچوں کو صحیح راستے پہ چلانا یہ ماں باپ کا کام ہے ہر اولاد ہر بچہ پیدا ہوتا فطرت اسلام پہ اب اس کے ماں باپ چاہئے یہودی بنائے نصرانی بنائے چور بنائے گنڈا بنائے ڈگید بنائے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے آج عملوں کا بچہ کم نہیں بگڑا ہے پانچ بیٹا ہے کوئی کام کر نہیں یہ بٹا ہے گجرات میں یہ کو دھنباد میں یہ کو مدراس میں یہ کو پی کے ستھل ہے کھیت میں حجب حال ہے ہم نوں کا ماں باپ پریشان ہے یاد رکھانو جوانو یہ جو علماء لوگ بیان کر رہے ہیں آج جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہو اسلام کو کیسے پیش کر رہا جب بھی اسلام کو پیش کرے گا غلط طریقے سے وہ اسلام پیش کرے گا ٹوٹل میڈیا والا غوطی میڈیا ہو چاہے غوطی میڈیا ہو چاہے کوئی میڈیا ہو چاہے بکا ہوا ہو چاہے دلال میڈیا ہو چیپرینٹی میڈیا الیکٹرونگ میڈیا کچھ بھی ہو اسلام کو جب بھی پیش کیا ہے لوگوں کی بیچ میں غلط پیش کیا ہے کبھی کئی دن سے آفتاب کا اسلام جو پہتیش ٹوڑا کبھی آفتاب کا اسلام پیش کرے گا کبھی کساب کا اسلام پیش کرے گا کبھی ریزوان کا اسلام پیش کرے گا کبھی سیمی کا اسلام پیش کرے گا کبھی القاعدہ کا اسلام پیش کرے گا کبھی التیبہ کا اسلام پیش کرے گا مسلمانوں اگر آپ کو اسلام ہی پیش کرنا ہو تو کبھی عمر فاروق کا اسلام پیش کر کے دیکھ کبھی صدیق اکبر کا اسلام پیش کر دے کبھی محلہ علی کا اسلام پیش کر کبھی عثمانِ گنی کا اسلام پیش کر کبھی خاجہ موندین کا اسلام پیش کر کبھی خوصی آزم کا اسلام پیش کر کبھی مفتی آزم کا اسلام پیش کر کبھی آلہ حضرت کا اسلام پیش کر کبھی مجاہدِ ملت کا اسلام پیش کر تب پتہ چلے گا یہ مذہبِ اسلام یہ کہہ ایسا مذہب ہے جس کو بھی جس نے دیکھا ہے گھڑنا ٹیک دیا ہے اور اپنے زبان سے کہا ہے یہی وہ اسلام ہے کہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان علاق قرآن نہ بدلا جائے ہم لوگ پڑھتے ہیں نہیں مذہب اسلام جندہ بات ہم لوگ اسلام کو سرچ نہیں کرتے نہ کبھی ہم لوگ پڑھتے ہیں ارے ماشاءاللہ نہ کبھی ہم لوگ پڑھتے ہیں امام ہم لوگ مسجد میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد امام صاحب نماز پڑھا رہا آزان دے رہا ہے وہ بھی نمازی بارہ پھندرہ نمازی بھی نمازی جاتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت افسوس لگتا ہے ماشاءاللہ ارے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے صداقت بھائی ہے اچھا اچھا تو صداقت بھائی کہ سسول وغیرہ بھی آئے ہوں گے اور رشتہ دار بھی آئے ہوں گے ان لوگوں کو بھی کان میں کچھ کہا دیجی صداقت کتنے خوشی تو ان کے سسول کو کتنے خوشی ہو دی اس سب خوشی آج ہے جاہر کرنے کا ہے تو اسلام کل بھی پاک تھا آج ہی پاک ہے ہم لوگوں نے اسلام کو ماننا چھوڑ دیا ہے ہمارے بالبچے کے ہاتھ میں پڑاکہ ہوتا ہے دپاہ علی میں مسلمان کے گھر میں پڑاکہ پھول رہا دکھے تنے دپاہ علی پڑاکہ پھول رہا افسوس نہیں لگتا ہے تو بیٹے کے ہاتھیں پڑاکہ دیتے ہو بیٹے کے ہاتھیں موبیل دیا کبھی گیم کبھی پھری پھائر کبھی پاپ جی کبھی لڈو مسجد میں نہ کوئی پڑھائی نہ مکتب میں پڑھائی نہ اسکول میں پڑھائی نہ کالجیں پڑھائی بیٹا آوارہ کے طرح گھوم رہا ہے باپ چھک چھاپ سودل ہے بل حضرت اسلام خطرے میں ہے کل اسلام خطرے میں نہیں تمہارا بیٹا خطرام ہے اسلام کیسے خطرام رہے گا یہ مسلمان جس دن اپنے بال بچوں کو پڑھانا شروع کرے گا اور جب اسلام اور جب اپنے بال بچوں کو تعلیم دے دے گا تیرا بیٹا پڑھا لکھا ہوگا قسم گدا کی تمہارے بیٹے سڑکوں پہ چلے گا آوارہ کے طرح نہیں ایسا چلے گا جیسے غلام رسول چل رہا ہے ایسا بولے گا جیسے غلام غوث بول رہا ہے ایسا دیکھے گا جیسے غلام خواجہ دیکھ رہا ہے اور دنیا چھوڑے گا ایسا لگے گا جیسے ہم عاشق رسول جا رہا ہے آج ہم لوگ کے بچے برباد ہو گئے ہمارے علماء اکرام محنت کم کرتے ہیں تقریر کرتے کرتے ہم لوگ تھاک گئے اور بہت مولانا مار گئے لیکن یہ قوم ہلنے والی نہیں ہے کتنا صدھا دکھا رہا تھا کتنا صدھا سے پٹھا لگ رہا تھا یہ لوگوں کو شادی ٹیم میں دیکھنا رنگ رو بودل دیتا ہے پندرہ ہزار کا ڈی جے لے کے جائے گا ایک جھولا پڑا کا لے جائے گا لہتا ہے گاؤں میں سمدھی نہیں آتا گھونس گیا ہے اور جب رنگ ہوتا ہے مولانا ہم لوگ کھڑا ہوتا ہے اس اب نجاز ہے حضرت آپ لوگ سیٹ لگ جائے آج آپ لوگ کو ریچلنے والا ہے آج ہی مطلبان سب نہیں مانے گا چاہی یہ سیٹ ہو جائے ہوتا ہے کی نہیں اس لئے اپنے اولادوں کو اتنا پڑھا دو تاکہ تیرا بیٹا کہے گا بابا مجھے ہیرو ہننا میں بیچ کے ڈی جے بجا کے پڑا کا پھول کے رشتہ مت کرنا جب نبی کے نام پہ ہاتھ میں جلوس میں ہاتھ میں جھنڈا لیا تھا نبی کے نام پہ سرکوں پہ چلا تھا اور جھون کے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو موچائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سسرال میں مانگتا ہے جاکے ڈیڑھ لاک دو لاک ناگت ارے ماشاءاللہ صداقت صاحب اسے سننا ہے بہت دن کے بعد سوکا نوڑ دیکھیں دوشٹک یہ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ یہ قوم ہم لوگوں کے بعد جس دن آپ لوگ مان لیجئے گا یہ مسلمان اسی دن سودھر جائے گا ہم لوگوں کو مانتا ہی نہیں کیوں مانے گا پانچ ہزار شہ ہزار سات ہزار کا ملوی کیوں مانے گا پیر بھی بن جائے نہیں تنخہ سات ہزار پیر بن کے آئے تنخہ نہیں بڑھے گی تین سو گھر ہے لیکن تنخہ اتنے انگریج بھارت بھی تنا نہیں ستایا ہوگا جتنا بھی کہ مسلمان اپنے مسجد کے امام کو ستاتا ہے چوبیس گھنٹہ ڈیوٹی پانچ ہزار روپیا تنخہ انگریج تو پھنسیے دے دیتا تھا آپ لوگ ترپا ترپا کے مار دیجئے معمولی لیبر کی حاضری چار سو ہے روگہا لیبر چار سو ایک دم روگہا لیبر ختم ہے لیکن حاضری چار سو اور یہ کندل کے مولاناں دوئیے سو یہ انصاف ہے کسم گدا کی ہم لوگ حالت خراب ہے ہم لوگ سوچتا ہے یاللہ یہ کیا ہوگیا ہے اس لیے اپنے بال بچوں کو پڑھانا جب تیرے بیٹے پڑھی لکھے ہوں گے تو گلی میں موبائل جو مسلمان کا بیٹا لے کے گھوم رہا ہے اب یہ مجھا اچھا لگ رہا ہے تیرا بیٹا گجرات بم میں مجھا کے سرکوں پر روڈ میں گیٹی ٹارے گا یاد رکھنا آج تم جو موبائل بیٹے کو دے کر کے چوپ ہونا تیرا بیٹا ہی ٹنجا کر کے موٹیا کام کرے گا پلے داری کام کرے گا لیبر کا کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا ہم نے پڑھایا کبھی بال بچوں کو نہیں آپ کے یہاں سے رانچی کتنی دوری پہ ہے دینباد کتنی دوری پہ ہے بکارو ایک سے کولیج ایک سے اسکولے لے کے نہیں مسلمان کا بال بچہ نہیں جائے گا موبائل دے دیا لڑکا ہے بارہ ہزار موبائل پندرہ ہزار لڑو کھلے گا بیٹھ کے پھر یہ فائر پاپ جی لڑو کھل مر 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 مار رہے ہیں مری ورات پار بارے مسلمان کہتو حضرت ہم لوگوں کہتو حضرت یہ کیا ہو رہا ہے جب تو تیرا بال بچہ پڑھے گا نہیں سماج میں رنگ نہیں پیدا ہوگا ایک مولونا کے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ کئی تقریح کر کے چلے جائیں گے بدلاؤ آپ میں لانا ہوگا تب جا کر کے سماج میں برائی ختم ہوگی آج کام مسلمان کے گھروں میں ڈیڈ ڈیڈ گھنٹہ تک شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے کیا ڈی جے جائز ہے کیا سنت ہے کیا واجب ہے کیا فرج ہے کیا علماء نے ایک ساب ثابت کیا ہے کیا اجماعی امت سے ہے کیا علیہ نے بجایا کیا ملہ بجایا کس نے اس کو جی جات کیا جو آئی تیرا بیٹا آوارا کے طرح شادیوں میں پندرہ ہزار کا ڈی جے بجا کر کے اسلام کو پہمال کرنے والے کون ڈیڈ ڈیڈ گھنٹہ ڈی جے اور پڑا کا ڈیڈ پھوڑنے والوں مسلمانوں یاد رکھنا اگر پڑا کا پھوڑنے میں سباب ملتا تو سب سے زیادہ پڑا کا مولانا لوگ پھوڑتا آپ لوگ پہنچ ٹکوا دش ٹکوا پھوڑتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹ بومیں پٹک دیتے ایک سو نکی ہوتا ڈائنا مانٹیج ہولام لگ جاتے سمدھی گھریں اڑے دیتے آج کا سواب ملتا لیکن یاد رکھو ان پیسوں کو بچا کے بیٹوں کے تعلیم اور بیٹیوں کو پڑا دو تاکہ وہ بیٹا سمجھے گا ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے آج کیوں ماں باپ پریشان ہے اس لئے کہ اسے پڑھا لکھایا نہیں ہے جس دن تیرے بیٹے پڑھے لکھے ہوں گے وہ بیٹا سمجھے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے ماں باپ کے رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے یاد رکھو مسلمان ہم تم کہیں بھی چلے جاؤ لیکن اگر تیرے ماں باپ تم سے ناراض ہے کہیں کچھ نہیں ہوگا اگر تم اجمیر جاؤ اس سے پہلے کلیر جانے سے پہلے کچھوشہ جانے سے پہلے بغداد جانے سے پہلے مکہ مدینہ جانے سے پہلے حج عمرہ کرنے سے پہلے اجمیر کی دھرتی جانا اگر تیرے ماں باپ کٹام میں راضی ہے تو اجمیر کی دھرتی جاؤ گے تو اجمیر کا خواجہ بھی راضی ہوگا مدینہ جاؤ گے مصطفیٰ بھی راضی ہوگا اللہ بھی راضی ہوگا اللہ والا بھی راضی ہے مسلمانوں آج مسلمان سوچتا نہیں ہے ہم مولانا ہے نا میرے قدم کے نیچے آپ کو جنت نہیں ملے گی شاعر کے قدم کے نیچے جنت نہیں امام کے قدم کے نیچے جنت نہیں مفتی صاحب کے قدم کے نیچے جنت نہیں پیری صاحب کے قدم کے نیچے جنت نہیں اگر جنت تلاش کرنا ہو تو اپنے گھر جا تیرے گھر میں جنت ہے تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے باپ ہو جنت کا دروازہ ہے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے ماں کا چہرہ دیکھ نکلو گے تو مصیبتل جائے گی ماں کا چہرہ ایک بار دیکھو مصیبتل جائے گی ماں کو خوش کرو گے تو اللہ راضی ہوگا باپ سے محبت کرو ماں کا چہرہ دیکھو ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں گئے کہا یا رسول اللہ میں مکہ شریف جانا چاہتا ہوں حج کا ارادہ ہے میرے پاس دولت نہیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ ورماتے اگر دولت نہیں ارادہ پکا ہے گھر واپس چلا جا ماں باپ تیرا زندہ ہے بہیات ہے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ بہیات ہے کہا پھر تم سوچتا کیا ہے تو گھر چلا جا صبح و شام اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا گھر بٹھے بٹھے تو میں ایک حج مقبول کا سباہ مل جائے گا اسی لئے جب بیٹا بیٹی پیدا ہو تو ان کو سات دن میں عقیقہ کر دیجئے سات دن میں نہ ہو سکے تو اکیس دن میں کرو اکیس دن میں جوگار جنتر میں کمی ہے تو چالیس دن میں کیجئے چالیس دن نہ ہو سکے تو چالیس مہینہ کرو چالیس سال میں کرو زندگی میں ایک بار عقیقہ کرنا سننا تھی کیا حضرت اور اسی دن امام صاحب کو بولا کہ اچھا نام پیارا نام سدھ نام نبی کے نام کے ساتھ ملا کے رکھ دیجئے اسی دن اور جب وہ بچہ بولنے لگے تو پہلے زبان سے اللہ 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 بولوانا اور جب چلنے بولنے لگے تو اس بچے کے انگلی کو بکڑنا چار سال چار مہینہ دس دن عمر ہو جائے امام صاحب مولانا صاحب موزن صاحب مدری صاحب کے پاس لے جانا اور کہا نا حضرت یہ میرے بیٹے کی عمر چار سال چار مہینہ دس دن کی ہو گئی ہے انہیں بسم اللہ خانی کا رات ہے پھر امام کہیں گے بیٹا وضو کرو سر پہ ٹوپی پہنو قرآن کھولو زبان سے برحمان و رحیم بولو جب ترہ بیٹا امام کے سامنے رحمان و رحیم بولے گا رب کی رحمت جوش میں آئے گے اے فرشتو ایک کسان مجھ دور کا بیٹا ہے صبح کو اٹھا ہے سر پہ ٹوپی لیا ہے خانے خدا پہنچا ہے قرآن کو کھولا ہے مجھے رحمان و رحیم بولا ہے اے فرشتو اس بچے کا گناہ ان کے استاد کا گناہ ان کے ماں باپ کا گناہ ان کے خاندان کے دس آدمی کا گناہ معاف کر دیا جائے اور جب جوان ہو جائے لڑکا تو اچھے گھر کو تلاس کر کے رشتہ کر دو یہ ماں باپ پر ضروری اچھا نام رکھنا اچھی تعلیم دین کی تعلیم دے دینا اچھے گھروں کو تلاس کر کے رشتہ کرنا ہم لوگ تو اچھا گھر ڈھونتے نہیں پیسہ ڈھونتے کہاں اڑھا لاکھ دو لاکھ نگت ساتھ میں پیسن پورو نائی تو گھرزیں پورو وہ سیشٹم ہے پیسن پورو لڑکا ایک دم ختم ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈسکو بھر مانگتا ہے اللہ کا بگر کو بھر کا کلمہ نہیں پڑ پاتا شادیم خرچہ کرتا ہے وہ حبہ جبہ شروعانی پگڑی لگتا ہے دلہا نہیں بڑھ کی چوکی تجیہ اٹھک لائیا اور اتنا ایتر لگا کے لاتا لگتا ہے جنات کے خاندان سے پکڑ کے لائیا اور جب امام صاحب ریجسٹر لے کے آتا ہے دلہا چپچا بٹھل رہتا ہے بھلو بیٹا پڑھو شادیم آیا ہو نکاح کا ٹیم ہو گیا ہے ٹھیک سے بیٹھو تحیات کے شکل میں بیٹھو بیٹا پڑھو لا الہ حمالہ رہا لگتے لے اب کیا رہا بھلو بل ملنہ صاحب میری زبان نہیں اُلٹتی ہے ہم نے بیٹا تم کو اُلٹا دگئے قرآن ٹھیک سے پڑھو پڑھو بیٹا یوں ہوئی بل ہوئی ہوئی تیرا بیٹا خوشی کے موقع پہ قلمہ نہ پڑھ سکا یا حسین کا رات برنا نہ لگاتے ہو اے وہ امام حسین کا بیٹا ہے میدانِ کربلا ہے اٹھارہ سال عمر ہے کربلا کا دلہا ہے سر پہ پگڑی ہے ہاتھ میں تلوار ہے گھوڑے پہ چڑھا ہے آگے بڑھا ہے آگے جب بڑھا دنیا حیرت میں ہے تین دن کے بھوکے پیاسے میرا بیٹا پگڑی لگا کے سہرہ بان کے دلہا بن کے سوسرال جاتا ہیرو ہونڈا کے نیہ سے میں نے حسین کا بیٹا پگڑی بان کے تین دن کے بھوکے پیاسے کربلا کا دلہا اس لیے بنے جب آگے پڑھا دین بچا لیا ایمان بچا لیا قرآن بچا لیا شریعت بچا لیا سجدہ بچا لیا دین کا گرتا ہوا جھنڈا بچا لیا ہے وہ تیرہ بیٹا ہے کہ قوم کی ایک بیٹی نہ بچا سکا وہ تیرہ بھائی ہے سماج کی ایک بہن نہ بچا سکی یہ تیس کلور بھارت کے مسلمان ہے یہ باوری مسجد نہ بچا سکے تنہا حسین نے شریعت مصطفیٰ بچا لیا دعوا کرتے ہو کہ اسلام خطرے میں نہیں اسلام خطرے میں نہیں ہے خطرے میں آپ ہے اسلام خطرے میں کیوں رہے گا جی یہ قوم مسجد کے ڈبا میں دس روپہ نہیں ڈال سکتی اس قوم سے کیا امید کیجئے گا یہ قوم آپ کے مسجد جیسے کم مسجد ہیں اس مسجد میں جیسے ہم گئے حضرت کتنے گھر کی آبادی اس مسجد کا میٹی مہنگے لگ بھائی دو سو دھائی سو گھر کی آبادی ہوگی اگر دھائی سو گھر سے دو دو آدمی جمعہ پڑھنے جاگت پانٹسو آدمی ہوگا اگر پانٹسو آدمی ایمانداری سے ہر سپتہ دس روپہ کرے گا دس پانٹس آر روپہ سپتہ ہوگا دو سپتہ دس ہزار مہینے میں بیس ہزار روپہ ہوگا اب بتائیے کہ ایک سال میں کتنا ہوگا تو دو کے تبنے ہوگا دس روپہ نہیں دے گا موڑ میں جا کے چکن چلی چومی گوپ چوب چھولا بھٹھو رہا کھا کے آیا گا موبیل میں ری چارج چوبی زنیدہ ہے سو روپہ کرے گا گاری بھی پیٹرول ایک لٹر ڈیلی پھونک دے گا لیکن مسید کا ڈبا جب دیکھے گا ٹھیک چلائیے گا ڈبا سامنے پڑا آنکھ بن تس بھی شروع سوانلہ 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 چچا دس روپہ دے سوانلہ 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 دس روپہ صحیح بتا رہا ہوں جی بتائیے قوم کہاں چلی گئی کاش تو فنڈوں میں پیسہ رکھا ہوتا آئے تو مضبوط ہوتے بہت بھیانک وقت بھارت میں آنے والا ہے گاؤں گاؤں کا ماحول دیکھ رہے ہو فنڈنگ میں پیسہ ایک اٹھا رکھو وقت آئے گا تو کام دے گا لیکن دو گے تب نا دس روپہ مسجد جو سبتہ میں جو قوم نہیں دی سکتی اور وہ کہتا مولا اسلام خطرے میں نہیں اپنے بال بچوں کو اتنی تعلیم دے کے بھیجنا کہ بابو مدرسہ مسجد جا رہے ہو دس روپہ لے کے جاؤ تاکہ کل مہدانِ محشن میں زمین تنبی کی ہوگی آسمہ فولت کا ہوگا محمد وقت پہ ہوں گی عدالت پہ خدا ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا یہ دس روپہ آپ کو اسی مدانِ محشن میں اس مصیبت نے گھڑی میں کام آئے گی یہ مسجد کا واحد دے گی مولا میں اسی محلے کی مسجد ہوں یہ مجدور کسان گھڑی ضرور تھا لیکن میری تعمیر میں مدد کیا تھا مجھے چمکایا تھا آباد کیا تھا آج ان کے حق میں ہم شفاعت کرتے ہیں مولا تو قبول فرما لیکن نہیں کیوں اس لیے کہ ہم میں تعلیم کی بہت کمی ہے ہمارا بیٹا وضو بنانے تک نہیں جانتا ہے نماز پر نے مسلمان نہیں جانتا ہے کیا جلسہ رات رات بھر کرو گے پانچ لگ کا جلسہ وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے نہ سجدے کا ڈھنگ ہے رات بھر نعرہ لگایا گا جلسے میں غاؤس کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجا کے دامن نہیں چھوڑیں گے ڈی جے بجانا نہیں چھوڑیں گے پڑا کا پھوڑنا نہیں چھوڑیں گے بوتل بھیمانا نہیں چھوڑیں گے ہو گیا جلسہ ختم پچاس ہزار خرچہ ہوگی اب جلسہ ہوگی عمل کرو عمل اب عمل کی زورت ہے مسلمانوں عمل کی زورت ہے بہت چھل لیے بہت دیکھ لیے عمل کی زورت ہے کیوں رونا روتے ہو کہ میرے بیٹوں کو سلکوں پہ پیٹ پیٹ کے مارا جا رہا ہے کیوں روتے ہو ہماری بیٹیوں کے سروں سے نکاب کو چینہ جا رہا ہے ہمارے مدرسوں میں بلڈوجر چلایا جا رہا ہے ہمارے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہمارے مزاروں کو چلایا جا رہا ہے کبھی ہماری ٹوپی پہ حملہ کبھی داری پہ حملہ کبھی نماز پہ حملہ کبھی آزان پہ حملہ کبھی مسجد پہ حملہ کبھی قرآن پہ حملہ آخر کیوں ہم نے کیا کیا ہے کیوں ہماری مسجدوں کو توڑ رہا ہے ہم نے کون سی غلطے کیا ہے کیوں ہماری بیٹیوں کے سروں سے نکاب کو چھینا جا رہا ہے ہم نے ظرم کیا کیا ہے کیوں ہماری داریوں کو نوچا جا رہا ہے ہم نے خطا کیا کیا ہے کیوں ہمارے بیٹے کو یو اے پی اکانون لگا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے اس لیے کہ تم آزان پانچ وقت روز سنتے ہو مسید جانا چھوڑ دیا ملاد میں ہمیشہ بیٹھتے ہو عمل کرنا چھوڑ دیا گھر میں قرآن رکھتے ہو تلاوت کرنا چھوڑ دیا ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو خدمت کرنا چھوڑ دیا سماج میں بیٹھتے ہو کو انساب کرنا چھوڑ دیا اس لیے آج تمہارے پاس نارے تکبیر نارے تکبیر مسلک آنا حضرات نارے تکبیر اس لیے یاد رکھنا ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے نا کھانا اتنی میند سے افتہ بھائی بنایا ہے نا کھانا کھانے دھنگ مسلمان کو نہیں کھانا تک نہیں کھا سکتا جو مسلمان وہ مسلمان امید کرتا ہے کہ ہم مدینہ جائیں گے جو مسلمان مسجد نہیں جا سکتا وہ مدینہ جائے گا بھرہا یہ دعا کیتا ہے ہم مدینہ جائیں گے مل مل پہلے گاؤں کے مسجد جاؤں مدینہ باد میں جانا نماز تو پڑھتا نہیں ہے اور پڑھو کرے گا تو اپنے سے نہیں پڑھے گا ہفتہ ہم ایک دن جمعہ پڑھنے جائے گا وہ بھی پونے ایک بھئے جائے گا اور امام صاحب جہاں تخریق کرنے لگا حضرات حضرات ٹیمیہ ہوئے گا لو ٹیمیہ ٹیم دیکھانے جاتا ہے عجب رہم ہوتا ہے امام کمزور رہا تو اس پر برس پڑا امام کو غلام بنا لیا ہر جگہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر امام چپچاپ اپنے روم میں پھلال ہے کچھ نہیں بات چیت کسی سے نہیں کرے گا سالائی مولانوہ گمراہ ٹیپ کے شور ختم ہو گیا اگر مولانوہ یہاں وہاں بٹھ کے گپ کرنے لگا یہ مولانوہ وہاں گاؤں میں لڑائی کروائے گا لگتا ہے اگر تھا جڑ 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 جوان مولانوہ چشنوش نے پھنکے چل دیا گاؤں میں گالی چلا دیا یہ مولانوہ نظر ٹھیک نہیں رہے با اس کے پیچھے ہاں دکھے پڑ گیا ہے کاش یہ قوم جو مولانوہ امام علماء پر جو نظر رکھتا یہ نظر اپنے گھر کے بیٹا بیٹی پر رکھ لیتا تو آج تیرا بیٹا غلام حسین بن جاتا تیری بیٹی کنیز فاطمہ بن جاتی امام کہاں جاتا یہ بڑی سجھے گا ہر بیٹا تین بطل پی کے گھر مڑیا مارا وہ نہیں سجھے گا امامیں پیچھے ہاں دکھے پڑا لے یہاں بات نہیں پڑا پڑا ہندوستان کے بات بتا رہا ہوں میں آج کیوں مسلمان پریشان ہے سات ہزار آٹھ ہزار تنخواہ جو دے رہا ہے نے پورے ہندوستان کے صدہ سیٹی قیامت کے دن الگ حساب دینا ہوگا الگ سے حساب دینا ہوگا اپنا حساب دو اپری امام کا حساب دو حق کا امارا تھا اس دور میں ایک امام کی حاضری منمم سالے تین سو ہونی چاہیے چوبیس گھنٹا ہر گھنوں میں دھائی سو حاضری دو سو ڈھیڑ سو ایک دن حساب دینا ہوگا مسلمانوں اپنے بال بچوں کو اتنا پڑھا دو تاکہ تیرا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوگے کہے گا اے بابا آپ نے مجھے پڑھایا ہے نا میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا آپ کی خدمت کروں گا کیوں باب باب روتا ہے ہم لوگ کے پاس آتا جھر کھنی بابا ایک بطل پانی پڑھ دیجئے گا ہم لوگوں نے ایک بطل نہیں پورا چپاکلے پڑھ دیتے ہیں اب ایک بطل میں کام نہیں چلے گا پورا خندان بے نمازی گودام یہ کھونٹ پانی کیا ہوگا یہ کہ گھر میں ایسے سے لوگ ہیں کہ ایک بھی نمازی نہیں بتائیے ہم لوگ جلسہ ہو رہا لیکن نماز نہیں پڑھتے چہرے پہ داڑی تک نہیں کچھ کیا پتا کہ ہی کہاں کا ادھر کا ادھر کا ہے شکایت کرتے ہو آج ہماری بہو بیٹیاں آج ہماری بہو بیٹیاں اپنا شوہر کو سلام تک نہیں کرتی ہے بتائیے مسلمانوں جمعہ پڑھ کے آنے سلام کرتی ہے کل نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ ایک کپڑا گھر پہ رکھتی بارہ پہ ون کپڑے پہ لگاتی لیکن فاطمہ جب سجدہ کرتی موتی سے زیادہ فاطمہ زہرہ کا سجدہ چمکتا تھا آج ہمارے گھر کے کپڑوں میں بہو بیٹی کھالی موتی چمکے گا نماز پڑھنے کہیے نماز نہیں پڑھے گی شوہر نہیں پڑھتا بیوی کیسے پڑھے گی ایک بیوی اپنے شوہر کو سلام زندگی نہیں کرتی ہے چومہ پڑھ کے آئے شوہر پھر بھی سلام نہیں بزار سے آئے پھر بھی سلام نہیں ہٹیا مارکٹ سے آئے پھر بھی سلام نہیں کوئی مطلب نہیں بیوی کو کہ میرا شوہر ہم سلام کرے کل حضرت علی کہیں سے آتی ہے فاطمہ گھر کے اندر ہوتی علی تجارت میں ہوتے بیوی فاطمہ عبادت میں ہوتی جب تک مولا علی گھر نہ آتے بیوی فاطمہ کھانا نہیں کھاتی عشاء کے نماز پڑھ لیتی اسی مسلحے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ پڑھ کے شوہر کا انتظار کرتی جب مولا علی گھر آتے تب بیوی فاطمہ چاوکی روٹی ڈلیا سے نکالتی چٹنی سالن جو بھی ہوتا مدستر کھان بچھا کے کھانا کھاتی اور بیوی فاطمہ فرماتی اے میرے شوہر آپ راضی ہوں گے تو راب راضی ہوگا شوہر کے بغیر بیوی فاطمہ کھانا نہیں کھاتی تھی عشاء کے نماز پڑھ کے مسلحے میں بٹھ کے شوہر کا انتظار کرتی تھی آج ہماری بہو بیٹی کرے گی آپ موری سے بغر سے آئیے کہیں سے مارکٹ سے نو بجے رات گھر آ کے دیکھئے ہماری بہو بیٹی کھا پی کے بطی بجھا کے کلوپ ٹاٹی لگا کے ایسے سوئے گی لگتا آخری سونا یہی ہے نہیں کھولے کیا حضرت آگے کبھی چیک کر کے دیکھو نہ دروازہ کھڑ کھڑے اے کھڑی کھولیے بھلا بھی تک کہاں مرے تھے بتاؤ مسلمانوں آج تیری بہو تمہارے انتظار نہیں کرتی کل نبی کی بیٹی رات بھر نہیں سوتی تو نسلوں میں اللہ نے ایسا بیٹا دیا جو کربلا گیا تو نانا کا دین بچا لیا کل غز عظم بڑے پیر دستگیر کی ماں عشاء کے نمائے پڑھتی ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرتی تب سوتی عبدالقادر پیٹ میں ماں قرآن پڑھ رہی ہے بیٹا یاد کر رہا ہے ماں تلاوت کر رہی ہے بیٹا حفظ کر رہا ہے اور جب ماں بیٹا حفظ کرتے گئی بیٹا حفظ کرتے گیا اور جب وہی غوث عظم بڑے پیر دستگیر روشن جمیر دنیا میں تشریف لائے تو اٹھارہ پارہ کہاں فیز قرآن پیدا ماں قرآن پڑھ کے سو بیٹا غوث عظم پیدا ہو ماں سجدہ کر کے سو بیٹا عالی حضرت پیدا ہو ماں نفلوں کا اتمام کرے بیٹا مجاہد ملت پیدا ہو ماں سجدہ کر کے سو بیٹا غریب نواز پیدا ہو ماں رکو کر کے سو بیٹا حفظ ملت پیدا آج کی بہو بیٹیاں ڈڈڈڈ گھنٹا سیریل دیکھ کے سوتی ہے موبائل دیکھ کے آج کی بہو بیٹیاں سو رہی ہے گانا سن کے سو رہی ہے فیلم دیکھ رہی ہے ٹی بھی چالو کر کے اب ان کے پیٹ میں بچہ ہے ماں ڈڈڈڈ گھنٹا سیریل دیکھے ان کے پیٹ سے اب غلامِ غوث نہیں پیدا ہو رہا اب غلامِ پھری پیر پیدا ہو رہا غلامِ حسین نہیں پیدا ہو رہا غلامِ ڈیجے پیدا ہو رہا غلامِ علی نہیں پیدا ہو رہا غلامِ چینہ کٹنگ پیدا ہو رہا چینہ کٹنگ لڑکوں ان لوگوں کو متواہ دیکھیں اس کا چول دیکھئے گا پورا اولا دیا ہے اوپر اولا اسے گرا کے کھڑا کر دیا ہے لگتا سر نہیں خجر کے گاش ہے وہ جب حال ہے نہیں دیکھتے ہم لو کیوں اس لئے کہ تو نے اپنے بیٹے کو نبی کی سنت کا طریقہ نہیں بتایا اس لئے یاد رکھنا اللہ نے اگر بیٹا بیٹی دیا ہے تو بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں ان کے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں کل قیامت کے دن بیٹی کے ماں باپ کے لئے نزاد کا ذریعہ بنے گا جب بیٹی سسرال جاتی ہے شوہر کے ایمان میں روشنی آ جاتی ہے جب بیٹی ماں بنتی ہے اللہ قدموں میں جنت عطا کر دیتا ہے جب ماں آجال اٹھاتی ہے اللہ دعا میں گارنٹی دے دیتا ہے اور جب ماں کا شہرہ بیٹا دیکھ لیتا ہے مصیبت ٹل جاتی ہے شیرنی آ گئی ہے اس سے کیا پتا چلا کہ ہوم سنگل ختم کرو ہرہ سنگل کے طرف دیکھو ہم لوگوں کا سشٹم یہی ہے ہم لوگوں کا سشٹم ہے کہ اگر امام مولا تغریق کروانا ہے تو کچھ ختم کروانا ہے تو کچھ نہیں بولا ڈیٹا جا کے شرنی دہتا ہے تو ہم لوگوں بھی دیکھتے دیتے بھٹھا گئے ہیں اب ہم لوگوں نہیں ڈرتے پلے ڈرتے دیتے شرنی دیکھیں اب ڈار نہ چھوڑ دیے لیکن آپ لوگوں کا خیال دکھنا چاہیے چونکہ اب کھانے کا مسئلہ ہے نا بہت ضروری حضرت لیکن دیکھو بیٹا پیدا ہوتا ہم لوگوں کو ہوتنو سشٹم دیکھئے گا گھر گھر گملا گملا رسگلہ مانٹے گا اور جہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو گلگلہ سے بیٹ نہیں قسم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوگا امام صاحب حضرت کیا ہوا رہے وہی منوم جو سوچے تھے نے حضرت اللہ نے دیا ہے کیا ہوا وہی جو من میں رکھے تھے نے خیال کہا ہوا رہے وہی ہوا بیٹا ہوا اور بیٹی ہو گئی کیا ہوا رہے ہمراہ قسمت ہے فٹل ملنا سا ہے کیا ہوا بیٹی اجتما لگتا مرگے جائے لیکن اس کو نہیں پتا کہ سن لو تو مولانا بن جا مفتی بن جا حاجی بن جا پیر بن جا منتری بن جا دس حج کر لے تیری ماں گونگی ہے بڑی ہے جھوپڑی میں ہے تو مفتی بن پیر بن حاجی بن لیکن تیرے لیے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کتنا بڑا مقام ہے یہ جگہ تقریح کر رہے تھے تین لڑکہ اٹھ کے جانے لگا ساہب گنجیلا میں ہم نے کیا ہوا بیٹا بل کیا سنیں گے جی آپ جب بھی تقریح کرتے ہیں آپ جتنا مولانا لوگ ہیں ایک ہی تقریح کرتے ہیں بل کون سی تقریح وہی کہتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت باپ جن کا دروازہ بہت دن سے سنتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور سہا سسر کی قدم کے نیچے کچھ ہو ہے کی نہیں ہے آپ لوگ کبھی کہتے ہیں کہیں ہم نے کہا بیٹھون بیٹا سہا سسر کی قدم کے نیچے گودریج بھی ہے یلماری ہے پلنگ ہے صفحہ سیٹھ ہے اسکین ٹچ ہے ڈیڑھ لاک نگت ہے کھڑ سے بٹھی ہے بلی سب دیا ہے ہم نے فقیر پورا خاندان مانگ کے لیا ہے یاد رکھ ماں باپ تیرے مہان ہے سات سسور مہمان ہے وہ بھی مہمان ہے وہ بھی مہمان آئے تو برکت لیکن ماں باپ گھر کے مہان ہے سب سے بڑے پیر تیرے لیے ماں باپ ہے پہلے ان کو خوش کر لینا اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پچاسی ہزار نبی ہزار میں عمرہ ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کو عمرہ بھیج دو لیکن یہ مسلمان کے پاس جہاں پیسہ ہوگا ماں باپ پر دھیان نہیں دے گا گاری کھری دے گا marble tiles گھر میں لگا ایک جگہ ہم گئی تھے پروگرام میں تو ہم بلے کہ اس تین جہاں لگ گیا تو ہم بلے کہ فاری گھولیتے ہیں تو ہم لوٹا لے کے دیہات گاؤں تھا باہر نکلے کہ ہزار کھنی صاحب رکے 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 کہاں جا رہے ہیں یہاں گھوشین یہی وہاں بنائیں اب کی نیا بنائیں چاہیے نہیں اس میں اب اندر جا کے دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہم نے باترو میں سیلون ہے یہ ہے کون چی کیا ہویا یہاں ڈرپ سابون کہیں کولگیٹ کہیں بورس کہیں تو لیا یہ ہے کیا بل حضرت اس کے بعد ہم سوچیں ہاں تو دھو لیں گے اب فاری ہو کے ہاں تو دھو کے نکلیں گے اب دیکھ رہے ہیں یہ نل میں اتنا لگا ہے ادھر گول ادھر ہینڈیل ادھر یہاں ادھر گھومایا چوئے کہاں اب اس کو گھوما کر کے ہاں توائے یہاں چھانے سوچیں پانی گرے گا ہاں توائیں گے اب یہاں پانی کیا گرے وہ دھو مطمام گر رہا ہے اوپر سے ہم بلنے کیا ہو رہا ہے یہ کہاں سے گر رہا ہے وہ جھرنا پس کے بعد اس کو بن کیے اب کی اس کو اٹھا لیں سوچیں اب کی چاہلے ہو آپ کی گرم پانی ہم بلنے مارا کہاں رہے باپ کہاں رہے باپ کیوں لو بل کیا کیجئے کہ حضرت کتنا خرچہ ہوا ڈھائے لاک ہم بلنے ماں باپ کو حج عمران بھیجے کی نہیں بھیجے بل تین مہنس باتچیت ماں باپ سے نہیں ہوتی ہے ہم بلنے واہرے مسلمان ڈھائے تین لاک باتروم لیٹری میں خرچہ کر کے ماں باپ سے باتچیت پھر تم کہتے مولانا جنت کہاں ملے گی اجمیر میں نہیں بغداد میں نہیں جنت تیرے گھر میں ہے تم اسے رازی کر لینا اور گھر سے نکلنا جنہیں چلو گے دنیا کہے گی دیکھ وہ نبی کا غلام چلا رہا چونکہ یہ جگہ تقریق کر رہے تھے تو تین کو بڑھا پلان بنائے اٹھ کے چل دیا تقریق کے دوروں ہم نے کہا چچا کہاں جا رہے ہیں ڈیڑھ بجرات بلہ حضرت نو بھائی جلسہ شروع ہوا اور اب تک ایک ایک شاعر چھ ساتھ کو نات خان پنات پڑھا دوگو مولا تقریق کیا سب الگ الگ بات کوئی غوث عظم کے کوئی گریب نواز کے کوئی ماں کے کوئی باپ کے ہم لوگ دیہات کے ہیں کسان ہے میدور ہے گریب ہے ہم لوگ کھیتی باری کرتے ہیں کوئی مولا کھیتی باری تقریق نہیں کیا ہم ملے اچھا ہے کھیتی باری تقریق کیا کرے گا بل کم سے کم ہر جتنی نیتوں بتا دی ہم نے کہا بیٹھین چچا نیت کرتا ہوں چار کٹھا آلو کھیت جتنے کے واسطے پیٹ کے پیچھے اس گورو کے موہ میرا کھیت کے طرف ہو برسلہ گجے مولونا لگو یہ بڑو مولونا یہ بڑو مولونا کہاں گے لگو بڑو مولونا تو کہنے مطلب ہے آج کل یہ کی حال ہے تو آج کل لوگ تو آج کل چچا لوگ بھی بہت ہوچتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے ہمارے چچا سے بہت اچھے ہیں بہت بڑھیوں سن رہا ہے پھر کبھی آئیں گے تو اس نیت کے بعد کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتا لیں گے